بندہ بے بس آجز بندہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں رب برحمہما مولا ہمیشہ اپنی رحمت کی چادر ان پر اڑائے رکھ ہمیشہ اپنے شامیان رحمت میں ان کو تو شامل فرمالے مولا کما رب بیانی صغیرہ حوالہ کیا دے رہے ہیں ان پر مہربانی فرما کیوں کس بنیان پر کما رب بیانی صغیرہ اس لیے کہ مولا بچپم انہوں نے میری تربیت کی ہے مجھے پالا پوسا ہے مجھے پرورش کی ہے نشو نمہ میری ہوئی تو ان کا اس میں صدقہ ہے ان کا کردار ہے ان کا رول ہے انہی کے سہارے میں چلتا رہا پھلتا رہا انہی کے سہارے میری زبان گویائی والی بن گئی انہی کے سہارے میری آنکھیں دیکھنے کی عادی بنی پروردگار ان پر اپنی خاص رحمتیں فرما وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صغیرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پانچ باتیں بیان فرمیں پہلے تو اجمالی بات ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فرمائی وہ ایک دفعہ ہی ایسی ہے کہ سارے دفعات کی جامعہ ہے پھر اس کے باپ پھر دوسری دفعہ دیا کہ اف مت کہو تیسری دفعہ دیا جھل کر بات مت کرو چوتھی یہ دیا عزت والے الفاظ استعمال کرو پانچ میں یہ دیا کہ ہر معاملے میں سادگی اور توازو اور ارخاق ساری کو اختیار کیے رکھو چھٹی یہ دیا ہے یہ سب کچھ کرنے میں کے باوجود یہ نہ سمجھنا کہ حق ادا کر دیا بلکہ دعائیں کرتے رہو دنیا میں ہوں تو بھی دعائیں کرتے رہو دنیا سے چلے جائیں تب بھی دعائیں کرتے رہو ان کے حق میں رب برحمہما کما رب جانی صغیرا پھر فرمائے ربکم اعلم بما فی نفوسکم اللہ فرمارا یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے دنیا میں نام برہ ہونے کے لئے نہیں دنیا میں میں فرما بردار بیٹا ہے کہہ کر چرچہ ہو جائے اس کے لئے میں اللہ بات فرماتا تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے یہ سب کچھ کرنا ہے تو کسی اور غرص سے نہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لئے یہ ایک تمہاری ادنا سی کوشش ہونی چاہیے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین اگر تم ماں باپ کے نیک صفات بچے بن کر رہو گے تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو اس کا فضل کیا ہوگا میری بارگہ میں رجوع کرنے والوں کو میں معاق بھی کر دوں گا ان کی خطاؤں کو درگزر بھی فرما دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایات عطا فرمائی اور سورة لقمان نے فرمایا اَنِشْكُرُ لِي وَلِي وَالِي دَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ کہ میرا بھی شکر گزار بند اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بند اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا من احق الناس بھی حسنی صحابتی یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کے قاندان میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے بلکہ پورے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا سلوک میں کس کے ساتھ کروں یا رسول اللہ صحیح بخاری صحیح مشلم حدیث ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا امک تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی حقدار ہے ثم ممن پھر اسکیہ سرکار ان کے بعد میں کن کے ساتھ اچھا سلوک کروں فرمایا امک اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں پھر تیسری مرتبہ عرض کیا اور میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں فرمایا امک اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں تین مرتبہ ماں کا ذکر کیا پھر چوتھی مرتبہ عرض کیا ثم ممن پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو فرمایا ثم ابو کا اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے اچھا سلوک سب سے زیادہ کس کے ساتھ کیا جائے سوال آیا تو تین مرتبہ مقدم ماں کو رکھا چوٹھے نمبر پر والد کو رکھا محدیسینے کی نام اس کی تشریحات بجان کرتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کیا ماں کا احترام باپ سے زیادہ ہے تو فرمایا کہ عزت اور عزمت خواتین پر مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے کیوں فضیلت حاصل ہے بما انفقو من اموالہم اپنے مال کو خرش کرتے ہیں اور نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمہ ہے شوہر کا نفقہ بیوی کے ذمہ نہیں ہے یعنی بیوی پر خرش کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے ایک درجہ اللہ پاک نے مرد کو فضیلت عطا فرمائی ہے یہ تو فضیلت کی بات ہے لیکن خدمت کا جہاں معاملہ ہے تو فرمایا خدمت میں باپ پر ماں کو تین درجہ مقدم رکھنا چاہیے تین درجہ مقدم رکھنا چاہیے حسن سلوک اور خدمت میں کیوں ایسا تو اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ تین ایسے مرحلے ماں سے بابستہ ہے جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ایک تو حملت ہوا امہو کرہا ووضعت ہوا کرہا وحملہو وفی صالہو سلاسون شہرہا ایک تو ماں اپنے پیٹ میں نو مہنے تک اپنے بچے کو رکھتی ہے تو یہ جو مشقت برداش کرتی ہے جو تکلیف کو سہتی ہے کیسی کیسی حالت اس پر تاری ہوتی ہے اس کے مزاج پر مختلف قسم کے تغیرات آتے ہیں ہر تغیر کو گوارہ کرتی ہے ہر تکلیف کو سہتی ہے لیکن اس کے بطن میں پرورش پا رہے بچے کوئی تکلیف ہو یا گوارہ نہیں کرتی تو قرآن کہتا ہے حملت ہوا امہو کرہا بہت ہی تکلیف سے وہ اپنے پیٹ میں اس کو رکھتی ہے ووضعت ہوا کرہا اور پھر وہ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دنیا میں اس کے آنے کا مرحلہ آتا ہے بلانت کی گھڑیاں آتی ہیں تو بہت ہی تکلیف سہتے ہوئے وہ اس کو جنم دیتی ہے پھر اس کے بعد تیسا مرحلہ آتا ہے خون جگر پیلانے کا وہ اپنا دودھ نہائیت ہی خوشگوار طریقے سے بڑی محبت کے ساتھ اپنے شیرخار کو پلاتی ہے اور ہر طرح سے اس کو آرام پہنچانے کی جتن اور کوشش کرتی ہے تو یہ تین مرحل خاص ماں سے متعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ان تین وجوہ کو سامنے رکھنے ہوئے ارشاد فرمالا کہ خسن خدمت میں تین درجہ ماں کو مقدم رکھو پھر اس کے بعد چوتھا درجہ باب کے ساتھ اس کے سلوک کرنے کا یہ قرآن کریم نے کتنے دقیق پہلائے میں بات کی ہے کس کا دماغ اور کس کا ذہن اس طرح جا سکتا ہے اور آج آپ دیکھئے مادیت کا ایسا غلب آ چکا ہے کہ ماباب کا احترام اور ماباب کی تقریم کا تصوری ختم ہوتا جا رہا ہے بڑے ہو گئے کمانے کے قابل ہو گئے اور خود ہم اپنی زبادی زندگی سے وابستہ ہو گئے اور ایسے وقت میں ماباب ہمارے حسن سلوک کے پہلے سے زیادہ منتظر رہتے ہیں محتاج تو ہر حال میں ماباب اولاد کے نہیں رہتے وہ تو اپنے مولا کے محتاج ہیں کبھی یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ماباب ہمارے حسن سلوک کے محتاج انتدار کرتے ہیں وہ انتدار کرتے ہیں کہ بچہ خدمت کرے اور خاص دعاؤں سے وہ مالا مال ہو جائے ورلہ جو پروردگار عالم نے نو مہنے ماں کے پیٹ میں لکھ کر غزہ پہنچائی ہے جو ان کے ذریعے سے اس کو غزہ پہنچا جا ہے وہ پروردگار عالم کیا ان کو بے سہارا رکھے گا نہیں ان پر اللہ کی بیندیار رحمتیں برستی ہے خدمت کرنے کے دو جذبات ہوتے ہیں یہ کہ محتاج سمجھ کے کرنا تب بھی خدمت ہو جاتی ہے مگر وہ نعمت نہیں ملتی یہ سمجھ کر کہ میرے ماں باپ محتاج نہیں ہے میں محتاج ہوں ان کے ساتھ اچھی خدمت کروں تاکہ ان کی جوائیں مجھے مل جائے تاکہ ان کے حقوق میں سے کچھ حق کو ادا کرنے کی سعادتیں رب کریم مجھے عطا فرما دے اس احساس کے ساتھ خدمت انجام دیں چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام نے تین درجے مقدم رکھا پھر اس کے بعد اب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں ایسے موقع پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں کیا ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے اس بارے میں ہدایت دی ہے صحیح حدیث شریف ہے شعب العیمان میں امام بحقی نے ویان کی اور امام خطیبت ابریزی رحمت اللہ نے مشکات المصابی میں ذکر کی حضرت ابو الحسنات محدیث رحمت اللہ نے زجاجت المصابی شریف کی چوتھی جن میں سے روایت کو ذکر کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں من اصبح متیعن للہ فی والدیہ اصبح لہو بابانی مفتوحانی من الجنہ کہ جو بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ ماں باپ کو خوش رکھتے ہوئے اللہ کا اطاعت گزار ہے یعنی ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے صبح وہ کر رہا ہے تو صبح تو وہ دنیا میں کرتا ہے رحمت والے آقا کا کرم دیکھو فرماتے ہیں اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں دروازے جنت کے دو کھل جاتے ہیں رمضان میں دروازے کھلتے ہیں یہ الگ خفزیلت ہے لیکن اطاعت گزار جو ماں باپ کا رہتا ہے حبیب پاک فرماتے صبح ہوتے ہی دو دروازے اس کے لئے جنت کے کھل جاتے ہیں اور شام ایسی ہی کرتا ہے کہ ماں باپ کے حق ادا کر رہا ہے ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں وہ نہایت مستعید ہے سرگرم ہے ان کو راضی رکھنے کے لئے کہ ہمیشہ فکر کر رہا ہے ایسے ہی فکر کرتے ہوئے اسی احساس کے ساتھ رات گزارتا ہے فرماتے ہیں صبح میں دو دروازے شام میں دو دروازے کھل جاتے ہیں اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا میں ہے ایک جا چکے ہیں اور ان ایک کو خوش کرنے کی فکر میں رات اور دن گزار رہا ہے تو فرماتے ہیں اگر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے ایک کے ساتھ کا مطلب ایک ہی دنیا میں ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے صبح کیا ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے شام کیا ہے تو اور ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور یہ دروازے کتنے کھل رہے ہیں روز آنا دیکھ لو آپ صبح بھی آ رہی ہے شام بھی آ رہی ہے جن کے پاس ماں باپ ہیں دنیا میں ابھی ان کا سایہ قائم ہے کتنے خوش نصیب ہیں صبح اور شام کس عمر کی وجہ سے دروازے کھل رہے ہیں ماں باپ کو خوش رکھنے کی وجہ سے کتنے دروازے صبح دو شام دو تو چومیس گھنٹے میں کتنے دروازے کھل گئے چار دروازے پھر دوسرا دن آیا تو یہی دو دروازے نہیں اور دوسرے دو دروازے کھلتے ہیں اور دوسرے دو دروازے کھلتے ہیں تیسرا دن آتا ہے تو اور دوسرے دو دروازے کھلتے ہیں پھر آتی ہے رات تو اور دوسرے دروازے کھلتے ہیں اب اندازہ کریے انسان کی زندگی جو جتنے سال پر مشتمل ہے ان سالوں میں کتنے مہینے اور مہینے میں کتنے دن آ رہے ہیں اس کے حساب سے سوچئے تو کتنے دروازے کھل رہے ہیں اور دروازے کس کے ہیں جنت کے محلوں کے دروازے تو دروازے کا مطلب صرف دروازے کھلے رہیں گے محل نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے محل کے دروازے ہوتے ہیں تو اب اندابہ کرو کتنے محلات جنت میں بن رہے ہیں ان لوگوں کے جو ماباپ کی اطاعت کرتے ہوئے گزارتے ہیں ماں باپ کی اطاعت پر اللہ کے محبوب نے جنت کو اتنا عرضہ کر دیا اتنا عرضہ کر دیا ہے صبح کے دو دروازے شام کے دو دروازے ہیں فرمایا یہ دروازے کھلتے ہیں تو میرے فرمان سے اور سبب بنتا ہے تو ماں باپ کو خوش رکھنا بنتا ہے ماں باپ کی اطاعت گزاری سبب بنتا یہ اللہ کی حبیبی پاک علیہ السلام نے فرمایا